وَعَلِهِ وَعَسْبَابِهِ وَبَارِقْ وَسَلْقِمُ تَسْلِيمًا قَسِيرًا قَسِيرًا سب سے آلہ و آلہ ہمارا نبی خلق سے آلیاء آلیاء سے رسول اور سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بن کے نکلا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے آلہ و آلہ ہمارا نبی تو زندہ ہے واللہ میری چشمی آلم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمی آلم سے چھپ جانے والے تیرا کھائیں تیرے علاموں سے الجیں یہ عجب ہے کھانے غرانے والے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سکا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سکا اللہ الحمد کم دنیا سے مسلمان گیا سب سے آلہ و آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ و آلہ ہمارا نبی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے گر ہو اسی مقامی تو سب کچھ نامکمل ہے قریمہ ببک شاہِ برحالیمہ کیستن نصیرِ کمندِ حوا ندارم غیرس کم فریادرس تو یا سیارا خطاب اک شبس نگاہ دار مارا ذراہِ خطاب خطادر گزارو ثوابم نما خطادر گزارو ثوابم نما بعد اس حمد و صلات درود و سلام آمینہ کلال بھیکرِ حسن و جمال امام الانبیہ سید الانبیہ رازدار نبی غیبدار نبی نبیوں کے سردار نبی بی بی آمینہ کلال حسنِ بےمی سار بیچاروں کے چاراگر نبی بے رہ رہوں کے راہ دکھانے والے نبی تیرے اور میرے لجبان عظیم کریم رحیم رعوف پیغمبر جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و بارک و سلم کی بارگاہ میں حدیع درود و سلام احبابِ زیوکار ماہِ مبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے قَجَّعَ اَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَقِطَابٌ مُّبِین البتہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آگیا ایک نور اور روشن کتاب علماء نے لکھا ہے کہ نور سے مراد نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب سے مراد کتابِ مُبِین قرآنِ پاک ہے دو چیزوں کو ملا کر علماء نے جمعنا بیان کیا ہے کہ اللہ فرماتا قَدْ الْبَتَّ تَحقیق جَا آکُم تمہارے پاس آگیا من اللہ اللہ کی طرف سے قَدْ جَا آکُم من اللہ کتاب نور فرمایا ایک روشن نور اور کتاب حضراتِ گرامی قدر اِبَادْ یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں جلوہ کر ہوئے اور اس بات کو امام جلال الدن سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ نکل کرتے ہیں اور امام بحقی نے بھی نکل کیا کہ حضرتِ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ساتھ یا آٹھ سال کی میری عمر تھی فرمایا کہ میں عمر میں اس قدر ہوش مند تھا کہ جب کوئی بندہ بات کرتا اس کی بات میں یاد بھی رکھ سکتا تھا میں اس کی بات کو سمجھتا بھی تھا عمر کے اس حصے میں حضرتِ حسان بن ثابت کہتے میں تھا میں نے دیکھا اور سنا کہ ایک دن مدینہ کا ایک یہودی اپنے قلعے مکان کی چھت پہ کھڑا چیخ رہا ہے زور زور سے چلاتا ہے اس کے باقی آلِ محلہ یہودی اکٹھے ہوئے جب یہودی سارے اکٹھے ہوئے انہوں نے اس کے چیخنے اور چلانے کی وجہ پوچھی کہ تو کیوں چیختا ہے کیوں چلاتا ہے ابھی تو لوگ بیدار بھی نہیں ہوئے صبح کا وقت ہے ابھی تو سورج بھی نہیں نکلا تو چیخ اور چلا رہا ہے وہ کہنے لگا اے گروہِ یہود دیکھو آس پاس کے سارے یہودی جمع ہو گئے ہیں کہاں سارے جمع ہو چکے ہیں اس نے کہا کہ آج وہ ستارہ تلو ہو چکا ہے جس ستارے کا نام احمد ہے فرمایا وہ کسی بھی وقت اب پیدا ہو جائے گا کسی بھی وقت وہ دنیا میں تشریف لے آئے گا لوگوں نے پوچھا تجھے کیسے پتا اس نے کہا میں نے کتابِ تورات میں پڑھا کہ احمد نام کا ستارہ جب تلو ہو گا پھر اس کی احمد نام کے انسان کی مکہ کے اندر ولادت ہو جائے گی کہاں پھر کیا ہوگا فرمایا تمہارے لئے خرابی تمہارے لئے پریشانی یہ ہے کہ وہ احمد نام کا پیغمبر آئے گا جس کا دین ساری دنیا پر غالب ہو جائے گا اور پھر فرماتے ہیں حضرت عثمان بن عبی العاص رضی اللہ تعالی أنا فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ فرماتے ہیں مجھے بتایا کرتی تھی حضرت عثمان بن عبی العاص یہ بات رواج کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میری والدہ ہمیں بتایا کرتی تھی کہ ایک رات حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کے پاس میں موجود تھی میں حضرت سیدہ آمینہ حضور امام الانبیاء صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کے پاس موجود تھی وہ کون سی رات تھی کہتے ہیں کہ وہ رات تھی جس رات رسول اللہ تشریف لائے فرمایا جب حضور علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا آسمان کے ستارے آمینہ کے گھر کے قریب آئے میں سمجھ رہی تھی یہ ستارے زمین پر گر جائیں گے قیامت ببا ہو جائے گی زمین تحس و نیس ہو جائے گی کہا مگر ایسا نہیں ہوا فرمایا وہ اس قدر حضرت آمینہ کے گھر کے قریب تشریف لائے پھر نہ حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم بطن ادھر سے ایک نور نکلا پیغمبر آخر زمانی کے عظیم الشان نور تلو ہوا فرمایا وہ اتنا آلی شان نور تھا وہ اتنا آلہ نور تھا کہ سیدہ آمینہ نے محمد کے نور سے شام کے محلات کو دیکھ لیا یا؟ esc sjBERT محلات کو دیکھ لیا میچون吗 چھوں محلات那个 ہو شبایا این شبا so باصل د أنяли ہذا موسیقی